بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys and hi everyone welcome to my channel how you guys doing i hope you guys doing great اور جو میمار اللہ تعالی نے سہت دے تندرستی دے اور جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو بھی پریشانی ہے جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ تعالی نے سولف کرے اور سب کی زندگی محسانی ہے اور خوشی عطا فرمائے آمین سوامین اور آج میں بنا رہی تھی گرین انین کی کری تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑ سا شیئر کر لوں یہ بہت مزے کی اور بہت جلدی سے تیار جاتی ہے یہ تو ابھی سب سے پہلے جو ہے میں ان سب چیزوں کو پرپیئر کر رہی ہوں پہلے میں ماتر ہوا رہے کٹ رہی ہوں اور اس کو بہت دبارک باری کٹنی کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ خود ہی گل جائیں گے اور ٹیماتر آپ کو بالکل سوفٹ لینا ہے تو یہ تقریباً درمیانل سائز کے تین چار جو ہیں وہ آپ ٹومیٹوز لے لیں اور اس کو اس طرح اسکوائر میں چاپ کر لیں اور ساتھ میں میں لوں کی گارلی کلوپس یہ لائک فور فائف میں نے گارلی کلوپس لے لیں ہے اور ان کو میں درمیانے جیسے کٹ رہے ہوں اور اس کو بھی بارک بارک نہیں کٹنا ہے درمیانہ کٹنا ہے اور یہ دیکھیں ٹومیٹوز کٹ لی ہیں گارلک کلوپس کٹ گئے ہیں اور یہ گرین انیون کو اس طرح میں نے کٹ لیے تو اس سب کو اب آپ پریپیر کر کے اب آپ اس کی تحرے شروع کریں گے اور اب میں جہاں پر ایک پوٹ میں میں نے اویل ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح گھرم کرنے کے بعد اسے میں نے گارلک کلوپس جو کٹے تھے اس کو 2-3 سیکنڈ اس کو میں نے چمچلا دیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ گرین انیونز جو کٹی تھی وہ ایڈ کر دیئے اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی کی ٹومیٹوز وہ میں نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس اپ کر دیوں گے اور اس طرح کی جو فلے میں وہ میں نے اس طرح پھول کر رکھی ہے تاکہ یہ جو ٹومیٹر ہیں اور گرین انیونز جو سارے چیزیں جو ہے صافت ہو جائیں اور مستقل جو ہے وہ ہے کنٹنیو آپ اس کو جو چمچا ہم چلاتے رہیں اور پھر اب میں ایڈ کروں گی نمک اور اپنے حضے زائقہ استعمال کریں اور ریک شیلی ڈالوں گی 1 تیبل سپون اور ہلزی 1 تیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے اور اس سب کو مکس اپ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد میں اس میں جو ہے کھسوری میتھی جو ہے ایڈ کروں گی اور کھسوری میتھی ایڈ کرنے سے اس میں بہت اچھی سی سمیل آئے گی بہت اچھا سی جائک آئے گا اور اس کا بہت اچھا چیز آ جاتا اس کے ڈالنے کے بعد اچھا پہو ہمارے گا اور اب میں اچھا کروں گی گرین چیلی میں نے اس طریقے سے کاٹی ہیں دو پیسے میں کاٹی ہیں اس کو منا باریک باریک نہیں کاٹ کر لیا کیونکہ فر بہت بہت زیادہ جو ہوتا جا ہے موہ میں پتہ نہیں چلے گا جب کھانے میرے گا پتہ نہیں چلے گا تو اس لئے ماہیں موٹی موٹی کاٹی ہیں کہ کھانے میں نظر آجائیں کہ بچے بھی ساف پہ کھانا وانا کھائیں گے پتہ نہیں چلے گا اور اس کے بعد میں نے اینڈ میں اس کو کور کر دیا ہے لٹ کو اور دیکھیں لٹ کور کرنے کے بعد جو اس کو لائک 5-10 منٹ اس کو آپ کور کر کے ہلکی آنچ پر اس کو چھوڑ دیں گے 10-15 منٹ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور اب جو ہے میں نے اس کو ترن آف کر دیا ہے اور اب یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بہت پیارا سا اس میں کلر آ چکے ہیں اور اس ساتھ میں جو ہے وہ میں رائس چڑھا رہی ہوں تاکہ رائس کے ساتھ بہت مزید کی لگے گئی ہے اور چاہے تو آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چاہے تو رائس کے ساتھ کھائیں لیکن یہ رائس کے ساتھ اور ایکسٹراؤنریز کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں گرین انیم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں بناتے ہیں تو پلیز ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو ضرور اچھ لگی گئی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا اور یہاں میں پلیٹ میں یہ جو ہے ہیدربادی اچھا بہت ہم سب کا تو یہ اس میں ڈال رہی ہوں اور دوسرا جو ہے میں نے دوسرا چاہ بھی ڈالا ہے جو دوسرا ہے جو وہ لیمن کا چاہ رہے تو دوسرا چاہ میں ڈال کے اس میں بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے سو گائز یہ تھی میرے آج کی کوئک ریسپی اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بھی آپ کو نہیں بھولی گا with bell icon button تو اب میں ملوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شکریہ اللہ حافظ بائی